السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزانے ملت اسلامی آپ تمام اممتی کو گفو فصل کی طرف سے سلام مردے گھر میں مڈی بردان شیمی زددار ماں اور بحرے کو گفو فصل کی طرف سے سلام مردے برکب برحال اللہ سے امید عبدالخریر سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان مرونوں کی مرامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان درندگی سے ان ماؤگینشنوں کی مابلیشن سے ان بردکاروں کی بردکاری سے ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر عباس ہے ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوظ ہوں گے برکب برحال میرے عزیز دوستو میرے بھائیو دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واخف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو واخف کرایا جا رہا ہے برکب برحال آج کی میری خبر ہمارے دیش سے جڑی ہوگی جو دیش کے باہر کے ممالک جس طریقے سے جو مدد پہنچا رہے ہیں ہمارے ان بھائیوں کو جو اس وقت مجبور ہے لاچار ہیں ظلم اور زیادہ دیگہ شکار جو ہو گئے ہیں ان کے لیے مثال کی طور پر منی پور کا انہیں واقعہ آپ لوگوں کو بتایا اور جتنے پیکجز جو رلیس کیے گئے اور جتنے لوگوں کو مدد پہنچی گئی یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے ہیں اب دوسرا حریانہ کے اندر منی پور سے بھی بتر حالت بنا کے رکھے یہ لوگ آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں انہوں کب رکیں گے انہوں دیش واسیوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں کتنی زیادتی کر رہے ہیں کتنی اندیکھی کر رہے ہیں ان کو نہ کوئی بولنے والے ہیں نہ کوئی روکنے والے ہیں نہ کوئی ٹوکنے والے ہیں یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچائی ہے اس کے برعکس میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں جس طریقے سے جی سی سی اور کچھ میڈلیسٹ کے کچھ او آئی سی کے ممبروں کی طرف سے جو پیکجز کا اعلان کیا گیا جو حریانہ میں اس وقت لوگ کھانے کو کھانا نہیں ہے پہنے کے لیے کپڑا نہیں ہے رہنے کے لیے کر رہی ہیں پہلے ہی دیش واسی ویسے پریشانے مہگائی کو لے کر بیروزگاری کو لے کر اس کے بعد پھر یہ اتنی بڑی مسئیبت آن پڑی ہے اس کے بنت رذر جس طریقے سے جی سی سی اور آئی سی کے کچھ لوگوں نے حالانکہ ان کا دل وہاں پر کام کر رہا تھا منی پور میں مدد پہنچانے کا اس میں سے سکسٹی تری آدمی لوگ منی پور چھوڑ کر حریانہ پہنچ چکے ہیں لیکن کچھ لوگ نے ان کو روکا مدد پہنچانے کے لیے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس دے دو جو کچھ بھی ہے ہم کریں گے پھر اس کے بعد جیسا یہ لوگ جی سی سی اور آئی سی کو ٹیلی فون کیا ان کے ذمہ داروں کو بات بتائی کہ ہم کو روکا جا رہا ہے مدد پہنچانے سے اصل بھی یہ لوگ روک رہے تھے اسی لیے کہ یہ لوگ جیسا ہی اندر خود جائیں گے اندر آ جائیں گے ان کے جو یہ لوگ زیادتی کیے ہیں اور زیادتی کرنے کے مڑ میں ہے بھی ان کے دماغوں میں گندگی بھرے بھی ہے یہ چیز سے روک تھام ہو جائے گی اور ساری حال حقیقت دنیا کے سامنے آ جائے گی تو میرے عزیز دوست و میرے بھائیوں دنیا کے سامنے تو آ چکی ہے انہوں کونسا نشا کرتے معلوم نے کونسا نشا کرتے دندی والے کچھی مارتے پتا نہیں ہے یہ صرف گودی میڈیا چھپائی ہے گودی میڈیا کو چھوڑ کر یہ ٹٹی میڈیا کو چھوڑ کر ساری دنیا کی میڈیا میں ان کے فاختے اڑے میں ان کے جس طریقے سے تفسریں چڑھ رہے یہ ہمارے لئے بات ہے شرم کی بات ہے لیکن ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی اور یہ لوگ جان رہے تھے کہ یہ لوگ کو روکے ٹوکے اگرچہ ان کو یہاں تک روک دیا گیا تو حال حقیقت معلوم نہیں ہوگی ارے نادانو ارے پاگلو ارے تم لوگ جو سونچ سونچتے تمہاری سونچ ختم نہیں ہوتی وہاں سے سٹارڈ ہونا چاہتے ہو جاتی اور جو اسکولوں میں تم پڑھے وہ اسکولوں کے وہ لوگ ہیڈ ماسٹر ہیں وہ لوگ ساری دنیا کی خبر رکھتے ہیں ساری دنیا میں کیا چل رہا ہے صرف چہرے دیکھ کے اور زبان سے سمجھ جاتے ہیں وہ لوگ کچھ بول بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ تجربے کار لوگ ہیں بہرحال آج ریٹ کراس کی اور جو اسپیٹل سے نارسیں ہیں ڈاکٹر سے دوائے ہیں یہ ضروری اشیات کا ایک بہت بڑا کنٹینر آ چکا ہے پہنچ چکا ہے اب جتنا ہو سکتا جو ان کے ہاتھ میں تھا جب ان کی صحیح کھنچائی ہوئی ان کی اوقات ان کو دکھائی گئی وہ فوراں ان کو اجازت بھی دے دیا اور وہ لوگ کدھر لا پتا ہو گئے پتا نہیں جو گروپ جو روک رہا تھا اور ابھی ایک دو نہیں تھے کہتے وہ لوگ ایک سے ہو چھل لڑتے وہ لوگ اب اتنے لوگ جو جس طریقے سے غیب ہو چکے اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ کتنے حالات کے شدہ ہونے والے تھے اور یہ چیز کتنی بڑھنے والی تھی اب لیکن سب یہ اللہ کا کرم ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہتے ہیں چیز سے چاہتے ہیں وہ کام لے لیتے ہیں انہوں نے جو ذریعہ بنایا کچھ بڑی مسئبت ہونے سے ٹل گئی یہ ایک سچائی ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ممکن ہو سکا تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بحنوں دیکھو آج جو مدد پہنچا رہے ہیں یہ لوگ یہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے دلوں میں دارے ہیں اور یہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ لوگ کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ جو کروار لے رہے ہیں جو اس کی ضرورت پوری ہو رہی وہ لوگ احسان کر رہے ہیں ان سے لے کر یہ ایک حقیقت ہے اب لیکن ہر آدمیوں کو جو کل 62 ہزار بلانکٹ باٹے گئے تھے آج بڑھ کر جو اسے ہو اور 32 ہزار باٹے گئے ہیں اور جس کے پاس کھانے کو نہیں یہ گھریں ہیں رہنے کے لیے لیکن سب کچھ اجڑ چکا ہے اور جو لوگوں کو بلڈوزر کے ذریعے ان کے گھروں کو توڑا گیا گھروں کو صاف کیا گیا ان کے شاپوں کو نقصان پہنچایا گیا اور ایسے مساجد تھے جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے جو مساجدوں کو نقصان پہنچایا گیا یہ سارے چیزوں کے وہ لوگ پچھریں بھی لیے ہیں ویڈیوز بھی لیے ہیں اور لے کے وہ لوگ صدا یو این سی سی اور آئی سی اور جی سی سی کو ٹیک کر دیا ہے کہ یہ چل رہا ہے یہ حقیقت ہے اتنا نقصان وہا ہے یہ چیز عام نہیں ہونا بلکہ وہ لوگ روک رہے تھے لیکن یہ نادانوں کو پتا کیا ہے جب انہوں روک رہے تھے اس سے پہلے ہی یہ سارے چیزیں پردی عام پر آ چکے تھے اور ساری دنیا کو پتا چل چکا تھا اتنی زیادتی ہو رہی ہے ادھر اتنی ہندے کی ہو رہی ہے ایک خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے ایک پہشی کھیل کھیلا جا رہا ہے بچیوں کو لنگے کیا جا رہے ہیں یہ سارے چیزوں کا پتا تو چل چکا تھا اب لیکن جس جو مستحق لوگ ہیں ان تک مدد پہنچائی جا رہی ہے اس لئے آپ لوگ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور بحزت ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایسے بھی خوددار لوگ ہیں یہ بتاؤں گا میں آپ لوگ کو یہ لوگ کسی کے سامنے آج تک ہاتھ نہیں پھلے بوڑے ہو گئے بھوکے رہے گئے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلے بھائی سے لوگوں کیوں بھی ابھی مدد کی ضرورت ہے تو میرے عزیز دوستو میرے بھائیو یہ چیز سونچنا آپ کا کام نہیں ہے اب آپ کے ساتھ ہو گیا اب اگرچہ آپ بھوکے رہیں گے تو وہ چیز حاصل ہو جائے گی آپ کو وہ چیز واپس آ جائے گی آپ کو اور بھوکے رہیں گے تو اور مر جائیں گے آپ لوگ اور کمزور ہو جائیں گے آپ لوگ اور بیمار ہو جائیں گے آپ لوگ اس لئے چیزیں ذہن میں سے نکالو جو لوگ آپ لوگوں کو مدد پہنچانے کے لیے آئے ہیں لوگوں کا استقبال کرو خوشی خوشی ان سے مدد لو اور جو اسکلوں میں جو کالیجوں میں جہاں پر اس کے باہر آپ جو کاؤنٹرز لگے ہیں جو ہیلپلن لگائی گئی ہے ہر ہوتلز پہ ہر پان کے ڈبے پہ وہاں سے وہ نمبر نکال کے ان کو رابطہ کرو تاکہ ان کے آدمی پہنچ سکے اور آپ لوگ ان تک مدد پہنچا سکے اس میں کوئی آئیب نہیں ہے میرے عزیز دوستو میرے بھائیو اس لئے آپ لوگ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے ان سے مدد لو وہ لوگ آپ لوگ کی مدد کرنے کے لیے آپ لوگ کی خدمت کے لیے وہ لوگ آئے رہے ہیں برل کے برحہ میرے عزیز دوستو میرے بھائیو منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحہ میں اتحاد برخواہ رکھیں نمازوں کی پابندی کریے ماں باپ کی خدمت کریے بڑوں کی کام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا ہمیں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ